لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں بہترین اندازوں آواز میں فضائلِ آلِ محمد مسحبِ آلِ محمد بیان فرما رہے تھے جنہاں زفر عباس عمامی صاحب آمد بہت سیاہ مومینی مجلس پاک کا آلام سباک فرمائے مورخہ چھپی رجاب بمکام پیرا عنات علی نصد حیدری انڈر پاس حیدری روڈ پہ یہ بیلس عذابنک کے دوریاں جسم زاکرہ رہے بیعت سید نجمہ رسن نوتاک زاکرہ رہے بیعت سردار وسیمہ پاس بروچ زاکرہ رہے بیعت سید علیہ آفردٹ پیرا عاظی خان زاکرہ رہے بیعت سید عقیل محسن نکوی صاحب آفریجی خان زاکرہ رہے بیعت سید مجداد حسین شاہ زاکرہ رہے بیعت سید زرگام آباس آفجاگ زاکرہ رہے بیعت سید زیغم آباس پی باب اوٹے شاہ زاکرہ رہے بیعت سید عامر آباس روانی زاکرہ رہے بیعت قاضی وسیم آباس خانے وال اور علامہ مولانا سید ریعہ حسین زاکرہ رہے بیعت رضوان آباس قیامت زاکرہ رہے بیعت لیاقب حسین سمندوانا اس کے علاوہ بہت سارے ذاکرین علماء اکرام مومنین سے فتح فرمائیں گے تاریخ دبارہ نوٹ فرمائیں مورخہ چھپی رجب بمکان دیران ایت علی حیدری روڈ نزد حیدری اندر پاس خاندار زہرہ پیس سلوات پڑھیں مومنین ایک تمامے مئلس پر مئلس شام تک جاری ہو ساری ہے ایک تمامے مئلس پر ذاکرین بہت سردار و سیمہ فاس پروچ مومنین سے خطاب فرمائیں گے اور شاہ صاحب نے جو دنگر نیاد تبرک ہے وہ مومنین کے لیے نگینے وہاں سے جو بس کاکل لائے ہیں نا وہ مومنین مختصیم کیے جائیں گے یہ مئلس پاک آلان سنبھا فرمائیں مورخہ دو مئی چوہی رجاب بمکان امام بارگا علی مسجد حسینیہ ونیہ والا میں یہ مئلس پاک منہ کے دورہ جس میں ذاکرہ لے بیت جناب ملکو ذاکرین ملک لام جعفر صاحب آف بیرا ذاکرہ لے بیت غلامہ باس رتن ذاکرہ لے بیت ساجد حسین صاحب آف روکان ذاکرہ لے بیت سید رید امران شرازی اس کے علاوہ بہت سارے ذاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب تاریخ تبارہ نوٹ فرمائیں مورخہ دو مئی چوہی رجاب بمکان ونیہ والا میں اور علاوہ سمبات فرمائیں جشن بات ہے مورخہ دو جون برو جمعیرات بعد رماز اشاہ بمکان شرازی مندل شمہ کلونی جیٹی روڈ گجرہ والا میں یہ جشن بات ممک کے دورہ مومنین سے شرکت کی اپیر ہے مئلس پاک لاروہ سمبات فرمائیں مورخہ ستارہ جون برو جمع برمکان سید امیر حسین شاہ کچی فاتو مندل گجرہ والا میں یہ مئلس بات منقض ہو رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے نام وزاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے بلندبا سیر سانوار ایک کسی صاحب دی موٹس ہے کسی چاپی کوم گئی ہے اگر کسی نے ملی بچے رو دے دیو بلندبا سیر سانوار مندل سانی پہ تشریف لاتے ہیں سرکار علامہ مورانہ مکرر خوش میان شیری زبان نصبر رم بحر المصائب نفیس العلماء رائس الخطبہ سلطان العزین وقیل آل محمد شہنشاہ خطابت اور ملت جعفریہ کا عظیم سروایا علامہ مورانہ الطاف حسین صاحب آف محل سید نارا تکبیر نارا لسانہ نارا حدیر نارا حدیر سلطان عزین اللہم کن لیولیکا لرجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی ہا ذری الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحفظا وقائدا ونسرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکتوان وطمتیعو فی ہا طویلا یا رب محمد ناری محمد صلی اللہ علیہ وعجل فرجہ قائم اعلم جل میں گر محمد کی شاہت ہو تو پھر دوزخ کیسی سرحشر پہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتو ٹھہے ہو میرے عمال نہ دیکھو پہلے پوچھ لو کہ محمد کا رادہ کیا ہے اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علیہ وعجل فرجہ قائم پہلے پوچھو ٹھیک رحمت کا رنگ قائم اللہ تعالی محمد ناری محمد ناری محمد ناری محمد نعم رحمہ الرحیم جعل اللہ القعبت البعیت الحرام قیاما للناس سلوات دوبارہ نہیں ایک سلوات پڑھو توجہ ہے جی گزارشن درطی تے کوئی بندہ کوئی مکان گھر بناوے گھر بناوے تو پہلے ذہن میں چھوندائیں گے چھران ہاں گئے حتیٰ کہ انسان کوئی حیوان دا گھر بناوے مرگی خانے کیوں نہ بناوے ذہن چھوندائیں گے ایک قیام گاہ کس بھی اللہ قعبہ بناویا تے لوگا دے ذہن چھ خیال پیدا ہویا دیں بناوائے اس رانہ کوئی نہیں پھر بناویا کیوں دے در گھر ہے بیت اللہ قعبت اللہ حرم خدا بیت عطی نہ اسمدائیں نہ اوٹھدائیں نہ او کھاندائیں نہ اواندھائیں اور راندہ جو کوئی نہیں اسو پڑھوایا کیوں سوال لوگا دے ذہن چھ پیدا ہویا اللہ جواب قرآن چھ بیان دیں سوال لوگا دے ذہن چھ پیدا ہویا اللہ جواب قرآن اچھ اتا فرمائے اللہ اپنے حبیب نے فرمایا میرا سوال انہا لوگا نوار اور بجا بیان کر جو میں قعبہ کیوں بڑھوا ہے اللہ فرمائے دیں جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما للناس میں قعبہ اس وست بنایا ہے تاکہ قعبے کی وجہ تو لوگ قائم رہوں ہیں جلدی جلدی حیدیثہ بیٹھنا جناب کیا بات ہے ایک حیدیثہ پڑھ گئے تو اسی حیدیثہ بھو میرے بزرگ طلاق کے آخری بدے تک تاہید مگدان داد نہیں تاہید مولا دی فضلیت اللہ قرآن کی ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ کعبہ اس وست بنایا ہے مرحبا 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 مکہ والے قائم ہیں کعبے دی وجہ مدینے والے قائم ہیں کعبے دی وجہ پاکستانی قائم دائم ہیں سلامت ہیں کعبے دی وجہ کعبہ قائم ہے علی دی وجہ دلیل سنسو بھئی کعبہ کس طرح قائم ہے علی دی وجہ تو دلیل کیا ہے تاریخ پڑھ کے بھئے زفر امامی اچھا عزیزہ سادہ تاریخی محقق اگمی دے چکے اپنا واسطہ تحقیق نہ علی کوشش ہوں یہ تو تحقیقی بات آمامن مبالغہ کوئی نہ ہوئی میں خامخہ آنکھ چھوڑنا یہ مبالغہ ہوں دے تحقیق تو بات کرنا بننا گل پیش بھی کر سکے پھر گل ایسی کرنے چاہتے ہیں پھر موقفے ہیں کہ کعبہ قائم ہے علی دی وجہ تو دلیل کیا ہے کیا سارا سیر فجشن ہونا کیا یہ دلیل ہے دلیل سنسو تو خوش ہو میں سن تاریخ پڑھ کے بیکھو جس کعبہ چو جس بیت اللہ چو علی دی پاک ام مانگ دی ہے آج او کعبہ نہیں جس بندے تاریخ پڑھی ہے او کعبہ نہیں آج جا اللہ بیت اللہ حجی صاحب زوار صاحب او اللہ بیت اللہ نہیں جس بیت اللہ ہی چو علی دی پاک ام مانگ تاریخ پڑھ کے رکھو کہ اوستو بعد بارہ دفعہ کعبہ بنوائے گی ہے بارہ دفعہ آخری دفعہ انیس سو پینتیچ کعبہ بنے جہاں آل سعود نے بنوائے بارہ دفعہ کعبہ بنے اور کعبہ قائم ہے علی دی وجہ تو دلیل کیا ہے جس کعبہ چو علی دی ام مانگ گزر کے گئی تھے دیوار چو رستہ بنو اوستو بعد بارہ دفعہ امت مسلمان مل کے کعبہ بنوائے کھارن نمہ بندہ لی ہے نشان پھر پرانہ کیا بات ہے کیا بات ہے موجود نہ سیند نار رل کے عمرہ کیتے ہیں جو جس بندے عمرہ کیتے ہیں یا حج کیتے ہیں میری گلدی گواہی دے سی ہون بھی گواہی دے سی جس مقام تو علی دی پاک امہ گزر کے گئے ہیں اس مقام وہ کھارن دے حتیم رکن یمانی کیا کھارن دے کونہ رکن یمانی کون وہ کھارن دے حتیم بیت اللہ اچ مسجد حرام اچھ ویسے تھا رش ہوند ہے آج بھی ان کے وکھار سہنے چھ سب تو زیادہ رش یا حجر اصوات تے سامنے ہوندھے یا اسے دیوار دے پہنے آج بھی رشن نشان بھر کر آوے بسم اللہ نشان بھر کر آوے آخری دفعہ کعبے دی پریشانتہ نہیں ہوگی آخری دفعہ کعبے دی تعمیر ہوئی یہ انیس سو پہنٹی پیچھ آل سعود نے کرو تیس سارے جاندے اسے بجڑے سعودین بہری کذاکان مزاجن ہونگی یہودین آل سعود یہودین بہری کذاکان بہری ڈاکوان سیریہ دے سہلی علاقہ دے ڈاکے مرین دے جہاز روٹین دے پھر ہی نہ کچھ یمن دے شام دے لوگاں نو کٹھا کیتا دے چونکہ اس دور جو ترک حکومت تا ہے ترکی دا دارہ خلافہ بڑا دور دور ہوندی وجہ تو مکہ نہ بچا سکے پاکستان دور ہوندی وجہ تو بنگلہ دیش نہ بچا سکے بہری کذاکان بارہ تفعہ کعبہ بنائے یہ سواستہ اور ناظر کے نشان مٹان دے جائیے یہ سواستہ بنا دے رہے ہیں کیوں نے آپ نے نشان بٹ گئے ہیں بنگلہ دیش کیوں نہیں بچا سکے یہ سواستہ نہیں بچا سکے بنگلہ دیش تا نقشہ چاہ کے دیکھو نا ہو نہیں اگر بنگلہ دیش بندے پہنچنا ہو زمین تو تا نہیں مان سکتا جہاز نظر یہ نستیج پہاڑا دن ترمیان چیئی نہیں آنگے توجہ ہے تورکہ قومت ترکی دار و خلافہ بڑا دور آئی انیس سو پینٹی ایج آخری تعبیر ہوئی کامت اور انیس سو پنجی بچے بیٹھے ہو تحقیقی باتیں انیس سو پنجی ایج انیس سو چمپی ایج آل سعود نے قبضہ کی تا انیس سو پنجی ایج جتنی ہیں مزارات موجودا سارے مزارات جنت البقی دے گروائے دے دھائے دے اور جتنے سارے اہل سنت بھائیو سارے نال رلو اور گورمیٹ آپ سعودیہ کے احتجاج کی تک کرو صرف آل رسول دے مزارات دی بات نہیں تین سو شہدائے اہد دیاں کپرہ دیرائیں جناب حلیمہ سادیہ دروی مزواج النبی دے روز آل سعود نے برباد کر چھوٹی اس زمانے کعبہ پرانا ہو گیا انیس سو پیٹی ہے جنہاں کعبہ بناوایا توجہ ہے اور انیس سو پیٹی تیجن ہی تعمیر ہے اس تعمیر کے بعد آل سعود پریشان ہو آخر لگے بڑا امتیاز شیعہ دیکھو کہ کعبہ قائم ہے آلی دی وجہ تو انجھ کر دیاں کوئی کوشش ایسی کرو بجنی کعبہ دیوار آلی درارے کسے طریقیوں ختم کرو مٹا ہو چا جس پر جنہے بندے انجینرنگ ڈالوا بات انجینرنگ ڈالوا بستہ ہو تو سا جانتے ہو سب تو وڈے وڈے ڈائن ڈامن دا رواج جرمن نے پایا ہے انیس سو پہنچ پیٹی ہے جرمن دا بہت بڑا نام ہے آل سعود نے جرمن ایک انجینرنو بلوایا تیونو آکھر لگے مرزی دے پیسے دے سو مرزی دے انعام دے سو مرزی دے چاکیر دے سو تو کام ایجگر سادے سامنے ایک بیوار درارے تھے کسی طریقے باندھ کر لے تو باندھ اس طرح کر دے دوبارہ بھٹے وہ جرمن انجینر آگیا اس ساکھا پیر انجینر کرو گاچ چونہ سی میٹ تسی کام اکٹھا کرو تکٹھا کر دے انہوں بھار دے انہوں بھار دیتا اس ساکھنے دیتا پلستر کر دے پلستر ہو گیا اس ساکھنے باس میرا کم ہو گیا ہے وہ میں منہ نہ جانا وہ سعودی فرما رہا کر منہ تو بعد میں مہربانی کر تائیں آنکھیں دوبارہ بھٹسی گونا کم سے کم ہیک رات کابے رہے مہربانی تاریخ رابط تاریخی حقیقت رابط اس ساکھنے آنکھیں بھٹسی گونا لیکن کم سے کم ہیک رات کابے رہے اے آنکھنے لگا میں کلانی رانگا نال میرے نال شاہی خاندام کے دو ہومن شہزادے وہ میرے نال رات گزارے کہ پھر میں سکھونو چلا ویسا تعمیر ہو گئے دوہان شہزادہ دینی کہا اس دیوار کہ جملہ اس بندے نوسمہ جا جڑھا بندہ میرے علی پاس سے ویکس ہی کاغذ ہور طریقے پھٹ گئے دیوار ہور طریقے پھٹ گئے مثال سمجھے کہ جرمانہ کہ میں مطمئن ہم کے دوبارہ پھٹ ہی نہیں سکتی میں مٹیریل ہی ایسا پاچھوڑا ہے دوبارہ پھٹ ہی نہیں سکتی یادے اچانک میری دید پہ یہ انہاں دوہان شہزادہ دے چیرے زرد ہے میں ہونہ دی نکاح جی نگاہ پائی ہے دوہان دی نگاہ اس پیت اللہ دی یمنی دیوار تھے یادے ہون جو میں یمنی دیوار نو غور نہ لکھ رہے یمنی دیوار این جو پھٹنا شروع ہوئی ہے جی میں چار سالہ تا بچہ کوئی کاغذ پھڑے یہ بس میں لکھا یہ جو پھٹنی شروع ہوئی جی میں کوئی چار سالہ تا بچہ کاغذ پھڑے میں پھر گزارش کر سا میں نے ویٹس کو کے گھر سمجھا صرف ہیک دفعہ بھی بات نہیں تاریخی تحقیقی زمانت ہے میں سیدھے مجھاپ کرتی میرے پاس بیک خود کوئی پھٹی ہوئی دیوار بیکھو یا اتر لو پھٹسی جیتھے وار لگے ہو سن جیتھے اتنا لگی ہو سن پانی ہو سن ستھی پھٹو یا اس سیدھے پھٹنی شروع ہو سن اتھے آکے لو پھٹو یا اس سیدھے پھٹنی شروع ہو سن اتھے آکے لو پھٹو یہ علیہ دا موجزہ نہیں بہت فتیوہ بیت اللہ دی این جو پھٹی ہے جی میں لفظ اللہ دا علیہ فکر بہت فٹی ہے بہت فٹی ہے بہت فٹی ہے بہت فٹی ہے چار دفعہ شرف ہویا ہے ایک دیکھیں میں پائزندی گالدی تحید کریں گا ایسرا پھٹی ہے کہ جیسرا ازال تو پھٹی ہے جیسرا پہلے دن پھٹی ہے بہت فٹی ہے جیسرا او دو پھٹی ہے بہت فٹی ہے اوہی لکیر اوہی صحاب اوہی سمت اوہی غابیا اوہی انگل اج بھی مجودوں سے طرح میں تہید کرنا اور دا کے نواز میں پڑھتا رہا ہوں کہ چھوڑنا آتا ہی تو ہوگی اگلی گلے سنالا ہوں پوری گل سنالا ہوں اسا صرف شیعہ لیجو نہیں مندے پوری دنیا مندے یہ انگریز جرمن انچینی آرات ہے بس اوہی دیوار ہی جو پھٹنا شروع ہوئی ہے جو ہے چار سالاں بچہ کسی اگل سنو پڑھے ایک جرمن انگریز کھڑا ہو گیا تو ہاں شہزادانو اوہ در دوسا منو تے بھاوے نا منو میں بھاوے عیسائی ہاں بے غیرت نہیں میں من گیا حلی حق دائی لے پھٹنا ہے حلی حق حلی حق حلی حق حلی حق حلی حق ساکی حسین جناب موسیقی جرور ہے میری گزارش مکتاب ہستے عرض کی تھی پوری کائنات انسان قائم ہے کعبہ قائم ہے مرشد علی ہر دفعہ کعبہ نمہ بند ہے دیوار دا نشان ختم نہیں ہوگا اور شاید اے وجہ ہی ہو سکتی ہے علی دی پاک امہ نے دیوار رستہ رکھ چھوڑا کعبہ جب تک زندہ روئے تو ساہلیں دا رہے ہمیشہ ہمیشہ واسطہ زندگی عطا فرما چھوڑی علی دی پاک امہ روح ہے جی میری گزارش مولا علی دی فضائلے جیسا کوئی مبالغیں نہیں کرے تھے ہو سکتا ہے زاکریم کو اللہ فرما بچھا ہو میندین لیکن زیادہ تر مبالغہ نہیں جیسے تحقیقی بندین جسے لئے اوپڑتے ہیں اوپڑھن تکا ہے اوپڑتے ہیں یا رسات علی نے گھٹ اوپڑا ہے اور خود پاک زواد تے حوالے میں ایسا مارفہ تے حوالے میں کافی پچھا ہیں بھئی جتنا سا گھٹ اور ونوبت بھی پچھا ہیں ہون بھی عراق دے شیعہ عقیدے دے حوالے نال ساڑھے تو اکیئے ہیں میں ممبر شبیر تے کھڑا عقیدے دے حوالے نال اکیئے ہیں آج میں تے ممبر شبیر تے کھڑ کے علی دی کوئی ایسی فضیلت بیان کر چھوڑا جیڑی بندے کہیں سنی نہ ہو اکسیت بندہ دتا ہے مذہب اہل بیتے کتابہ پڑھ عقیدہ بیتے اردو کتابہ دے حوالے چلے میری موئی کو پڑھ دیئے منتحال آمال پڑھ لے تذکرہ شہم افید پڑھ لے کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھ لے کہ جس دن پاک علی دی پاک اممہ علی نو حدھا تے جا کے بیت اللہ دے دروازے تے آئے تے سید اللہ بیان سر جھکا کہ علی نو منگا تے علی نو منگن تو بعد پچھا جاہیں چاچی اممہ اس علی دی فضیلت کو دانوی نظر آئی بھی فرمائے ایس تو وٹی کیا فضیلت ہوئی اوہ مریم آئی مریم نال اللہ جبریل تے ذریعے کلام فرمایا میرے نال ڈریکٹ کلام چار ہاتھ کے جڑے بلال نہیں ہو جی کچھ ملے پر سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا رمی مولی فلک بولا علی مولا علی مولا نورہے حدری یائلی 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 فلک بولا رہو ہے جناب اسے جملے دے توجہ فرما رو انہی رسول اور رب کے لئے اہا پہ لگے غلام انزکیہ اللہ جبریل تے ذریعے مریم نال گل کی تھی خود دیریکٹ گل نہ کی تھی ساتھ امام بنتی اصد کوئی ایسا مقام ہے اللہ دیریکٹ خطاب فرمایا اور دیریکٹ خطاب فرما کی فرمایا بھے تو بڑی خوش نصیب ماں ہیں جو علی دیباق اممہ بن گئی ہیں سمی ہے علی میں غور حکم پیا دینا طالب جعفر حقیل دا نام رکھے اپنی مرضی نال میری مرضی دے نال اس بچے دا نام علی رکھے اللہ فرما رہے اللہ بندہ نہیں اللہ 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 جناب فاطمہ بنتی اصد نو فرما رہے سمی ہے علی اس دا نام علی رکھے بھے رولا ہی ہے نجی میں ملک پڑھا ہے ملک پڑھ کے خود جیڑا شیعہ دا رولا جیڑا میں نو سمجھ ہے نا خود سارے شیعہ دے وچے دو جگریہ آگئے جیڑے بندے چونہ پاکا نو مٹی پانی اگ ہوا دا بنایا مندن نجی وہ آپ نے جیسے مندن حاضر ناظرین مندن نماز ساری طرح پڑھ لے دیں شیعہ بھی صدویں دیں مگر جیڑے لوگ نور الانوار مندن نو وہ ہر عقیدہ سہنے چھ رکھ دیں آقا پہ جو فیصلہ کر دیں علی دی پاک اما تو پشت دیں بھی علی نو اللہ کے لی شیعہ جو خلق فرمایا کتابان دے حوالے دے چونکا سمی ہے علی ان ایس بچے دا نام علی رکھے اور علی ایس واسطے رکھے جو لوگ پچھن مٹی پانی آگ ہوای جنی بنا وَأَنِي تَدْ خَلَقْتُهُ بِي قُدْرَتِي وَنُورِ عِزَّتِ وَجَلَالِ فَاطِمَہَ علی نو میں مٹی پانی آگ ہوای جنی بنایا میں اللہ اپنی قدرت عزت جلال کا ٹھاکی تے ایک علی بنا وَلَبَلَبَلَا سَخِلَا هَذِكَ مَلَبَلَا علی دانال قرقبال جلال برابر سخیدال قراندر وَلَبَلَا سَخِلَا علی دانال قرقبال جلال قویچہ ہے گی مولاد ایزکر جھول جھول کے تے جھوم جھوم کے سننا جائے نیٹ کھولو میری کسی سی دی ایچ میں عوام تمہیں تاعتا مطالبانی میں کریے گا دا ملسا ہند کتا ہی نہ ملسی میں آقا پہ سیدھے ہو وہ پٹ پٹھے ہو وہ کھڑے ہو بنیو اور ایک آنو میں نہیں آقا ہاں ایک گل میں ہر ممبر تکی تھی میں جتے کونچا میں کی تھی اور میں اسی مواری سمجھتا تھک منجو پہر چل جائے کیونکہ عبادت ہوں دیئے توجہ دیں عبادت ہوں دیئے خضو دی خشو دی چسٹی بندہ پڑھے نماز دیو باسیاں نا نا لوے تک نہیں بڑھو ایک مطالبہ میں کرنا جتنے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو یا سنو نا اگر سنو کم سے کم اپنے مولادی فضیلت سنکتاد دےو نا دےو مسکران دے ضرور میں اس کعبہ دی یمنی دیواب دی قسمی جھوٹ بولا علی کا پرج میری شفاہت نہ کرے داد واسطے بولا تا بھی شفاہت نہ ہو میں تیرا فیدہ پیا کرتا سچے امام دو جعفر ابن محمد فرمانے سچی امام دا سچا بیٹا ارشاد فرمانے جیرا صاحب امام صاحب یقین ساڑی فرچی فضیلت سنکے بے شک نہ بولے صرف ایک دفعہ مسکران ہوئے اللہ مسکران ہٹ دے بدلے چال ہی سال نہ دیکھو نہ ہم آف کرتے محزد کیا کیا کریں گے کیا کرم نوازی ہے میرے ملکانے یہ میرے بیٹا مسکران دے مسکران دے ضرور باقہ دی سچی فضیلت سنکے باقہ دی سچی فضیلت پریشان ہو گئے دو چار بندے پریشان ہیں گاہلے میں پوری سنا دے مالی کانو سنا یہ پوری گاہلے یعنی ہیک دفعہ مسکران دے اللہ چال ہی سال نہ دے گناہ ہم آف کرتے کیا کرم نوازی ہے آل رسول گاہلے پوری سنا آئیے تھے اگر کوئی صاحب ایمان صاحب یقین باقہ دی سچی فضیلت سنکے ہیک دفعہ مسکران ہوئے اللہ چال ہی سال نہ دے گناہ ہم آف کرتے اگر کوئی بدباخت تو بدنصیب بدعقیدہ باقہ دی سچی فضیلت سنکے ہیک دفعہ متھے تے وٹ چپاوے انکار دا اللہ چال ہی مومنہ دے گناہ کٹھے کر کے اس کل ہی دے گا اگر کوئی بدباختے اگر آل رسول نے جو رکھے حقیقت کو قریب دونے ہاتھ پہ لانگی سارے بولنا دے اچھا بولنا ہائے گاری ہائے گاری اگر پانے جو اگر پانے جو اگر پانے جو دوسرے کو سبیگی سکھنا ہوں دائے جیڑا بندہ توہ ڈے ناڑ علی دا ناڑ لگو تس چیرے دا کنبہ چاہوے اس مرتدنا کوئی رشتے داری تو کوئی تعلق نہ رکھو اگر پانے جو دوسرے ماہ اگر باہر دکھا گئے اگر کوچھ موچ جڑی بلکل نہیں چنگی کوئی عزیز تو عزیز دو گئے جیڑا علی دا ناڑ سون کے مطحے دے بھٹ پائے اس مرتدنا دفع کر دے ہو میرا ہاں دری گوھر ہے دری بزارشتے مسکرہ کے سچین دے فضائل سنسران یہ مسکرہ توڑا اکرار یہ مسکرہ تلی تصویر توڑا دربار امام زمان اجبیش کر یہ سنفرش سچی فضیلت سن کے امام زمان تیرے منن والا مسکران دا گوھر ہے دی وَأَنِّكَتْخَلَقْتُهُ بِ قُدْرَتِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي میں اللہ اپنی قدرت عزت جلال کٹھا گیتے ایک علی بنائے ہون سوچا اللہ دا جلال کڑھا کم نہیں کر سکتی ہون سوچا اللہ دی عزت کڑھا کم نہیں کر سکتی کس سے بندے دی توہین کر بندے دی توہین علی دی توہین اللہ دی عزت دی توہین گوھر ہے توجہ ہے میری گزارش لوگ قائم ہیں کعبہ دی کعبہ قائم ہے بولو علی دی علی دی بلکہ بلکہ علی دی احسان ہی کعبہ تھی علی کئی انامات جی کعبہ تو افضل معلوم ہونے کئی فضائل جی علی منفرد معلوم ہونے پریشانتہ نہیں ہونے چلے ہیک فضیلت سنا ہونے چلی جس لئے بندے نماز پڑھنی ہوئے کعبہ کے بارے پچھنا پہون دے جو کعبہ کیڑھے پاسے نہیں بلنا تو اسے نجل ہوگا سمجھ ہونے بندے نماز پڑھنی ہوئے زواب سہ پچھنا نہیں پہون دا کعبہ کیڑھے پاسے مشرق چے یا مغرب چے یا شمال چے یا جنوب چے کعبہ ہکے ٹین ہیک سمتے چون دا یا مشرق چے یا مغرب چے یا علی کون اللہ فرمارے فَعَيْنَ مَا تَوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تُم جیدھان بھی ملو گئے سامنے وَجْهُ اللَّهِ نَزَرَ صدقے 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 کون ہے توجہ ہے میری گزارشتہ یا کون نجی کسرِ شیبہ سجایا گیا جہاندل کسرِ شیبہ کیا ہے بیان کر دی جس حویلی جس گھار جناب ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد طالب چافر تِ اقیل راند اس حویلی کسرِ شیبہ کسرِ شیبہ سجایا گیا وقت میں ملاد نہیں پڑھ علی دی فضیلت پڑھ لوگ جناب ابو طالب غریب ہے جناب اہل سنت تاریخ جناب ابو طالب غریب ہے مذہب مذہب اہل بید کی تیرہ رجب علی کی آمد تیرہ تلا کے سون رجب تا جن تھے کوئی اٹھ ملت آئی ابو طالب بلوایا جن تھے کوئی بھیڑ آئی سارے جانور ابو طالب کٹھے کروائے پانچ ہزار جانور جناب ابو طالب نے زبح کی تا سول آمد رجب المرج بنو اور پورے طائف کے مکہ کا اعلان کی تا میں پانچ ہزار جانور زبح کی تا ہر چلدی کرو آؤ تواف قابدہ کرو صدقہ علی صدقہ 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 اللہ جی ہائی دری تا سوچ تا صحیح پانچ ہزار جانور 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 جی جی پانچ ہزار جانور زبح کی تا فرمائے تواف قابدہ کرو صدقہ علی دک خوا اور اگر جناب ابو طالب کابیچ نہیں گئے سولہ رجب نہیں گئے مجھا جان دے رسول اللہ جناب عمران سولہ رجب نے کٹھے آئے اگر تحقیقی بات ہوئے تو قدر ضرور کی تھی کوئی لاب ذری نہیں رسول اللہ جناب ابو طالب اپنے گھارج کٹھے آئے جناب ابو طالب نے سید اللہ بیان فرمایا رسول اللہ تُس سامن کے آپ ناصر لائے ہو میں جشن واسطے اپنی حویلی سجال ہو پریشان ہو گئے میں ممبر دکھر میں دکھر پیار تُس سامن کے آپ ناصر لائے ہو میں جشن واسطے اپنی حویلی سجال ہو حویلی دنام کیا ہے حویلی دنام قصر جو ہے قصر شیبہ رسول اللہ تو روپید راش لکھان دا راش رش رش رست ریم رسول اللہ سرور امام میں قینات قربان کر اس تو بڑا اسمت جملہ تھات امام بنت سد حوال نال میں نہیں آن کس تو آن دا اسی میں سن سن ایسی تورا نہ لے کہ میں ایک دی پر چھوڑے سا اٹھارہ ہزار عالمین داتا محمد اٹھارہ ہزار عالمین دی مخلوقات دی وجہ تخلیق ہے محمد اٹھارہ ہزار جہانہ داتا محمد جس بی بی تے سامنے سر چھکا کے سوالی پڑھ کے علی منگے او سبی بی لفات محمد باتا نہیں میں جملہ پڑھ کے متمین کیوں نہیں دات پڑی بڑی دات بڑی دات سادہ ہوندہ نہیں مدر دات پڑی میں متمین نہیں بجہ جانتے میں ایسی دلیل لی دلیل ہی تھے رہ کے چھوکے کھڑ کے بیان کر تو شرمن دان چار رات رہی علی بھی رہ جناب فاطمہ کم سے کم ہر صبح دی ٹائیں کم سے کم ہر شام دی ٹائیں ہر بشر ہر انسان چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے کچھ بش بشری حاجات رکھ دی مہنگل کر گئی ہوں پہ نہیں توجہ نہیں ہوں جی 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 کچھ بشری تقاضے ہیں ہر بند نہ مہتاج دوسرا بھی مہتاج ہر صبح دی ٹائم کم سے کم ہر شام دی ٹائم اگر محمد و آل محمد سادھے جیسے ہن چار رات ما پتر اللہ تی گھار میں چپ بند رہے پشری تقاضے قریب نہیں ہاتھ تجھے ہون بولو سارے بولو ہی دری نہیں اور سرما بسم اللہ سید دیامت لے کچھ ہی کر سلو اللہ سلو اللہ 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 سلام اللہ اللہ سلام ہی گھر ہے جی گھر ہے ما پتر رہیں بیت اللہ اچھ بشری تقاضے قریب نہیں ہوں ہون میں آنکھ چاہتے اے دن دن کے دن راتہ راہنا بشری تقاضہ دا قریب نہ منا اے حقیقت جا کربلا دیری ہے سل بھئی ہوندی ہے کربلا اے چی پانی سات محرم دا بند ہوئی ہے سات محرم تو لاکے دام ہی دی دیگر تا کسے بچے دے قریبی بشری تقاضے نہیں ہیں اس کعبے چواج علی تے علی تی پاک امہ حس دے اور نکل دے پائے کائنات رنی ہیں جیسے لگے اس کے کعبے چو کعبے دوارس حسین عباس تے انگلی نب کے روندہ مرحبا مرحبا فرق صرف اتنی اج علی انت محمد انت حق فاطمہ جدہ حسین روندے و ٹورے ناب دو فاطمہ چھوٹی دا نام زینب قبرا ہے چھوٹی دا نام ام قلسوم صلوات اللہ علیہ وآلہ کہ عباس نے فرمائے نے عباس میں لڑنا نہیں میں جنگ نہیں کرنی میں کعبے دی حرمت پامار نہیں ہومن دیو نہیں ان ٹورڈ اس پاسے میں ٹورا ہوں اور جان دیو پید اللہ تلاقے دو محرم کربلا دی آمد تک آلیہ سین دے مہنچو ہک جملہ نکلا ہائیں حسین سارے تھا میرے نال آئے ہو اے دستو میرا غازی نال آنگا کی ہے عباس نال ہوئے میں زینب دا دل مطمئن رہو کوئی لمبا نہیں پڑھنا چار جملے پڑھنے مصیبت عباس تھی میرا آپ پڑھنے دے چار جملے علمہ والے دی مصیبتیں پڑھ دا فضائے جی میں مردی سونئی بہت اچھا سونئی بہت اچھا سونئی میں خوش ہوں جی میں دو جملے ہوں دو جملے ہو پڑھ سا جسنو زمانہ نہیں پڑھ دا پھر رازی ہو جی چار مصیبتہ پڑھ سا جنب عباس تھی کہ پڑھ سا ہو جی تو زمانہ نہیں پڑھتا علم دی برام دی آخری ذاکر پر ویسی میرے مو چھو نکل گئے ہمیں اک پہلی غربت شام جی ظلم دی حد ہوئی یہ کوئی شک نہیں مگر شام دی بظہار جی اتنے پتھر علی دیاں دھیانوں نے لگے جی اتنے پتھر غازی دے سارتے لے اور میں پوری زمانت نالا تھا انہاں چھتری شہر ہیں جو واحد شہر شام آئی جیسے شہر اچھ عباس نوکے سناتے بلند ہو کے سفر کی یاران گفہ جھنائی دھوڑے دی گردن تو جناب سجاد رد رو کے فرمایا چاچا نجس بازارے ان زمین تے نہ جھنے مطلب کوئی نجس قدم تیرے رخصار نال مس نہ ہو اتنے پتھر علی دیاں دھیانوں نے لگے اتنے پتھر غازی دے سارتے لگے بلکہ میں پڑھے ماتمیوں جیسے شام جی قافلہ آئے ہیں نا جی قمینی عورتوں حقبہ انہوں اشارہ کر کے آدھیان غازی نو پتھر مارو کہ وہ عیدی وجہ تو حسین بیعت نہیں کرے صدقے ہوں اگر عباس نال نہ ہو وہ صدقہ حسین بیعت کارلہ ہو عیدی وجہ تو شبیر بیعت نہیں کیتی ہے پہلی غربت سن لیجی دوسری غربت سننا شام اتشاملہ بازار ہے قربلہ دے میدان مجھ مصطفیٰ دی امت نے لٹا حسین بھی ہے لٹا عباس بھی ہے مگر نوہاں دی لٹے جفاٹے حسین دے جسم دا مال لٹے نے غازی دی لاش لٹے میں لفظ آگیاں داری توجہ نہیں ہوں تھوڑی وزاعت کا چھونا دے جدہ حسین دی لاش تے آئین کوفی شامی حرامی کوئی حسین دا امامہ لے گیا کوئی حسین دی ابا لے گیا کوئی حسین دی نالین لے گیا کوئی حسین دا قمر بند لے گیا دل تے چوٹ لگے تے معافی تے جس لئے کمی نے غازی دو لٹا کوئی غازی دا ہاتھ لے گیا کوئی ابا اس دے انگلی لے گیا مرحبا 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 شاہ بات سید مالک تریا دعا میں قبول فرماؤں تریا پریشانیاں دور ہوئیں تیسرا جملہ پڑھئیے جی قیامتیں لابس نہیں مسائب دا پہاڑ نہیں مسائب دا تے کوئی جگر علا بندہ برداشت کرسی کربلا دے بیدانے چاہے حسین بھی غریب صدوائے غازی بھی غریب صدوائے مگر دہان دے غریب صدوائے منج فرق ہے حسین اس سے لئے غریب صدوائے جس سے لئے عباس لہگی ہے عباس او غریب ہے جہاں حسین بھی زندگی اچھاک ہے میرا اللہ میرے نال دا کوئی غریب نہ ہوئی مولکر انہیں اس جملے تیری تھے میں پڑھا ہے جان دے ہو کس تھے ہیں جدہ غازی ویندے پایا ہے نا خالی نیزہ چاہ کے پہلی تفقہ در تورین عباس تے موچو حالے حالے لفظ نکل دائی انہال غریب میں غریب ہوں میں غریب ہوں یہ غربت دی آواز سنئیے میرے مولا حسین حسین جتنا جلدی تور سکتے ہیں اتنا جلدی تورین غازی رسی نے نالا کہن عباس تیڑے چمام دے موچو غربت تے لفظ کوئی چندہ نہیں لگتا اکیڑی غربت ہے اس غربت دی وجہ دو حد ہے میں غریب ہوں عباس سب چکا کیا دے آقا اس تو وہ نہیں کوئی غربت ہو سی میرے تو پہلے جتنے پھیرا مقتلک شہادت دکھا تر گئے کنٹ پیچھو بھینا دعا کریں دیا رہی قاسم تورے قاسم دیا چھے بھینا دعا کریں دیا میں وہ غریب ہوں جس لئے دولن کے میں اجازت منگیے میری بھینا میں دعا نہیں کریں دیا بلکہ ساریاں بھینا میں دعایاں بھی بھینا اجنو دینشویہ اجنو دینشویہ مرحبا مرحبا آفری ہوئے میری بھینا دعا نہیں کریں دی میری بھینا میں نو کس نیاں بھی ٹھین گئی ہیں میں نو آگئے امتہیں دور ونجھ گئے تھے نگلائی ہیں جلسیاں پایا ترے جملے پڑ گیا چوتھا جملے سننا بسم اللہ خلال چوتھا جملے سننا تھی علماء تھک بہے مگر فیصلہ نہیں کر سکے میرے علماء مولانوں اسغر تھی پیاس گجھامان تھی زیادہ چل دی آئی یا واپسی تھی زیادہ جل دی آئی وضاحت چکا نہیں علماء تھک بہے ان فیصلہ نہیں کر سکے غازی نو دریاد کنارے پہنچن دی زیادہ جل دی آئی یا پانی بھرن تو باد اسغر تھی گول پہنچن دی زیادہ جل دی آئی یہ دو جلدی ہیں سنو تو میمبر میں آپ نے قبلہ دی حوالے کروں کہتا غازی تورین اب باؤسنو اتنی جل دی آئی اس سارے جان دی اسو سادات دی بیڑے دی کہانییں خصوصاً سید ضرور جاندے اسو قربلہ دے میدان جا عباس دیا دو دھیا بھی ہن دی غازی دیا دو دھیا بھی ہن دی امام زمانہ تو موفی اس لئے عباس تو رین نا عباس دے خیمے جو عباس دیا دیا دا ایک وین بلن دو سنسو کڑھا وین یا آبتا ارجے علاو بنات کلمساکین بابا مسکین دھیا سدین دیا میں سمجھا نہیں سکا یا تیری توجہ کوئی نہ غریب پیوہ تے سامنے اندہ پتہ رکھے نا بابا میں تیرا مسکین پتران پیوہ پرداشنے کرتا دھی راضی تھی ہوئے تے آنکھیں میں تیری مسکین دھییاں پتہ نے علماء علی مولا سنا کیوئی سنسو جی تو نہیں تھی ہے یہ بازوں دراز کر کے یا آبتا ارجے علاو بنات کلمساکین بابا مسکین دھییاں سدین دی یعنی ہت دفعہ بابا سمالگا یہ آواز پہ یہ مولا شبید دیکھ کرنا تھے حسین اتنا جلدی پرے جو پوری زندگی اتنا جلدی نہ پرے آکے ریکھ ان کے عباس دیاں دوہیں دھییاں کے بازوں درازیں درازیں نو سانمار کرنے بابا مسکین دھییاں سدین دھییاں ایک دفعہ واپس ہو اللہ حسین دوہان دھییاں نو سینے ناللہ کہا دے میرے جین دیاں مسکین کیوں سدین دھیاں اوازہ نہیں ساڑے دوڑا ہی کوئی مسکین ہو سی ساڑے بابے نو کوئی اتنی جلد دیا ہی ہر کہنو ملے سکین دھییاں نو مل کے نہیں دوڑے آج رکھو ملے آج رکھو ملے آج رکھو ملے مرحبا 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 سن سو جی ساڑے بابے نو تنی تنی جلد دیا ہی ہر کہنو میں مستند مسائے پڑھنگا دیاں ہر کہنو ملے سکین دھییاں نال آخری ملاقات رس کی پیشت رفع یادہو فی الحوا ہن میرے مولا نے سجہت ہوا اچھ بلند فرمایا تے غازی نو سن مرایا ایر جے الاخی حسین فرمندے پہ عباس بھائی سا دیندہ ہی ہت دفا ہوا عباس واپس ولے جی جبلہ ہوں گے سنا جی میں میں پڑھنا ہوں فرمندن زین تلہیا غازی زین تلت تھا میرے مولا نے سجہت چاہیے تے غازی دکانتے رکھے فرمندن غازی غازی تو ویندہ پیئے دے تو ولنا کوئی نہیں میں حسین ہو کے تیری منت کریں میریا بہنہ نو مل نمیل تیری مرضی میریا دھیان نو مل نمیل تیری مرضی حسین منت کریں دیں دھیان نال بیتہ ضرور کر دھیدہ دی چھوڑا کیا ہوں گے میں حسین بے کر دیں میں بیتہ ایک روندی چھوڑا مرحبا 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 میریا بہنہ نو مل نمیل تیری مرضی میریا دھیان نو مل نمیل تیری مرضی ملے بند رومن دنیتی آئے بیٹے حسین تیگر ختم ہوئیے غازی دا خیمہ شروع ہے ولی خدا اپنیا نگاہی مولا دے قدمت اللہ کیا دے آقا اگر میں دھیانوں ملنے نا پھر منت لاؤ میرا خیمہ چھوڑ دے حسین خیمہ چھوڑ ہے سرمار کے فرمدن فضل دی ما تو ہی مات ہے ان تیریاں دھیاں میں موت تو پہلے آخری ملاقات کرنی ہے خیمہ چھوڑ دے فضل دی ما بھی خیمہ چھوڑ ہے تیرا بندہ صاحبے اولاد سر چھوڑے تیرا خیمہ خالی ہو گیا ہے نا غازی سب تو پہلے دہان دھیان وہ خیمہ دی نکر اچھ لے گئے پتہ نہیں کہیں ناؤت پر بات کیوں نہیں ہوئی علمہ آلے اپنے ہتھا نال دھیان دے سرہاں تو بر کے لا چھوڑے بر کے لامن تو بات دھیان دے وال پریشان کر کے کربلا دی بٹی چاہیے دھیان دے والے چبائیے روک فرمیدن میں ویدہ پیا کہ میں بھلنا دھوئی نہیں میرے نال کرو وادا کربلا تو لا کے شام تہیں ہارا بچہ پانی منگے تو سا پانی نہیں منگے حاج رحمہ اللہ حاج رحمہ اللہ حاج رحمہ اللہ تو سا پانی منگنے لوگا کنے ماشویتا تو آڑا بابا حاج رحمہ حاج رحمہ اللہ شہادت نہیں جی شہادت نہیں جی اے ہائی ونجم دی جل عباس اتنی جلدی کی تھی جو سکیاں دھیانا الملقات ہوں اور ڈاندے اور واپسی دھی کتنی جلدی ہے اللہ دوائے دو ماشویتا ماشویتا عباس سچا بازو کلا مہیر رہوان فرمہ دن چلتی دور اسوار بڑا پیاس میرے مولاد سارت گرز لگائے فرمہ دن چلتی دور حسین انتظار چکھڑ دہ دہ حرم الحرامی نے مشاکت تیر مارائے تو پانی لڑتا نظر آیا ہے ہونہ عباس اس دا لہجہ بدل حق علمار کے فرمہ دن رہوان ہونہ خیم نئی ونی آج رحمہ اللہ لما نگ ساری شہادت نہیں دو جملے ممبر بناتے حوالے بیا کرتا بازو کلا مہیر فرمہ دن چلتی دور سارت گرز لگائے فرمہ دن چلتی دور آکھر تیر لگائے فرمہ دن چلتی دور دہ مشاکت چو پانی لڑے انہوں فرمہ دن رہوار ہورتا خیم نہیں مجھنا رہوار دی آواز آن دی آقا میں کن مجھنا سیدہ دن اوپا سے لائیوان جس پا سے فوج زیادہ ہو جگتا اشغل دیو آگ موڑی یہی میرے مولا دے دو یاد کمر تھے آپ ہے حسین غازی نووین دے انڈ میں تھو دور نہ جا اوہ نائی ٹور سب جوا تھوٹ کمر غریب دی گئی میں جیدہ نہیں میرا چانو بی رنوان میری لاش سدھے دی پئی اوہ آوز زینب گئی اوہ بسم اللہ کنا بسم اللہ کنا بہن سننا جی زمانی بڑھنا میں پہلے عرض کی تھی مضمون سارا آخری زاکر پڑھ سی اوہ تا میرے مو جو جملہ نکلائی میں سمجھے اوپر چھوڑا جنو زمانہ نہیں پڑھ دا جیسے لے حباس گوڑے دیو آگ ولی حسین دو یاد کمر کے چرک کھن حق مار کے دیرو رو کے پی فر میں دے آئے اوہ میں خود دور نہ جا اوہ ٹور سکتا تھوٹ کمر غریب دی گئی اوہ میں جیندہ نہیں میرا چان غاز ہوا میری لاش سڑے دی پی اوہ یا زینب گئی اوہ بہت سونا 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 مادمی ہو گئے وینی ہو گئے جنہیں دو چار بندے بیٹھے سا کٹھے روان دنی یتے ہوندے ہیں دو دل نہ سونا تی ممبر میں اپنے آئی جان دے حوالے کر رہا کوئی پھراؤ مردہ پیا ہوئے کوئی پھراؤ جیندہ اتھے بیٹھاؤ ایک جیندہ یا پھراؤ مردے پھراؤ تو وسیطہ پچھتے بولنا میرے نال کوئی آتھ ہے تیرے تو بعد میں تیری آلاد نال کیڑھا سلوکر نے کرو سوال حسین آب آسمال کوئی گل گی دیا یا کوئی نا زینب دو رون دو دو غازی نوں ساد مار کیا دے میں نوں مشورہ دے میں زینب کے نگے نگے سد کے ہوا آواز آدی قاتل وہر گئے مشورہ پیا کچھ دائی مشورہ پیا کچھ دائی آواز آدی میں نوں مشورہ دے میں تیرے دوباؤ دا اپنیا بہن آگ گھن گھن ون میرا مولا حسین اٹھ دا بان دا بازو چا کے جدہ غازی دی لاش تے پہنچ ایک اہلی آوکھی گل کی تی ملائکہ تے تاج لہ گئے سیاد آدی 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 نا ہس واراندی اور لاندھے کو چدہ جہا تھ با کے او کی میں لتھا ہے گازی دو زین اٹھ ہوا دو بازو کلام کرا کے آواز آیا پہلے سر جھڑے آ پیچھے تھا سگئے بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی بازار کے ہر موڑ